قومی کریکٹر حسن علی کے ساتھ بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے عارف والا میں یہ واقعہ پیش آیا ہے قومی کریکٹر حسن علی کے ساتھ اگر آپ ہمارے اپنے جو قومی ہیروز ہیں ان کے ساتھ ایسے بدتمیزی کریں گے ان کے اوپر جملے کسیں گے گراؤنڈز کے اندر اور ان کی عزت نفس کو مجروع کریں گے تو یہ کسی طرح بھی اچھی بات نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں خبر پوائنٹ میں ہوں اہتشاہ مرحمن ناظرین قومی کریکٹر حسن علی کے ساتھ بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے یہ واقعہ کہاں پر پیش آیا ہے اور کیوں ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی اس ویلوک کے اندر اس حوالے سے آپ کو ایک ویڈیو بھی دکھانی ہے تو غاز میں آپ کو بتائیں کہ عارف والا میں یہ واقعہ پیش آیا ہے قومی کریکٹر حسن علی کے ساتھ مقامی افراد کی جانب سے بدتمیزی کی گئی ہے اور ان کے لیے نامناسب الفاظ کے استعمال کیا گیا حسن علی پی پی ال کے سلسلے میں عارف والا میں میچ کھیلنے گئے تھے اور فیلڈنگ کرتے ہوئے حسن علی پر کراؤڈ نے جملے بازی کرنا شروع کر دی اور ایک شخص نے حسن علی کو ٹی ٹونڈی ورڈ کپ دوہزار اکیس کے سیمی فائنل میں آسٹیلیا کے بیٹر کا کیچ چھوڑنا بھی یاد دلا دیا ناظرین یہ جو ویڈیو آپ دیکھیں گے اس میں آپ دیکھیں گے کہ مذکورہ شخص یہ کہتا ہے کہ تم اسکارڈ میں شامل نہیں ہو اس کے علاوہ ان سے سوال بھی کیا جاتا ہے کہ سیمی فائنل میں کیچ کیوں چھوڑا تھا حسن علی کے لیے نامناسب زبان کا بھی استعمال کیا گیا آپ اسے باہر ہو گئے وہ یقینا جب آپ کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی جارہے ہو اس طرح سے بدتمیزی کی جارہی ہو تنقید تو الگ چیز ہے لیکن بدتمیزی کی جارہی ہو تو پھر اس کو برداشت کرنا جو ہے وہ طرح مشکل ہو جاتا ہے تو کرکٹر حسن علی جو کہ عام طور پر بڑے مزائیہ مزاج کھلا رہی ہیں اور اپنی بہترین پرفارمنسز بھی انہوں نے دی ہیں لیکن کچھ عرصے سے ان کی اچھے دن نہیں چل رہے تھے کرکٹ کے میدانوں میں اور اس وقت سے وہ ٹیم سے بھی آؤٹ تھے اور یہ وہ کھیلنے گئے تھے آرے والا کے اندر لیکن وہاں پر جب اس شخص نے بدتمیزی کی ان کے ساتھ تو وہ آپ پہ سے باہر ہو گئے اور پھر جھگڑا ہو گیا تو ٹویٹر پر ویڈیو وائرل ہو گئی ہے ٹویٹر پر ویڈیو وائرل ان کے بعد سارفی نے اس واقعی پر سخت ردعمل کے ازار کیا لوگوں کو کرکٹرز کی عزت کرنے کا بھی کہا جا رہا ہے تو ایک ٹویٹر سارف نے لکھا ہے کہ ہمارے لوگ بار بار ایک چیز چون یاد دلاتے ہیں دوسروں کی غلطیاں بھولنا سیکھئے اور یہ نہیں کہ دوسروں کی دماغی صحت متاثر کریں ہم وہ میچ پہلے ہی ہار چکے تھے تو اس لیے حسن علی کے تنقید کا نشانہ بنانا وہ سمجھ سے بالاتر ہے کرکٹر کوئی بھی وہ پاکستان کے لیے ہر بندہ جو قومی ٹیم کے اندر آتا ہے پاکستان کا جھنڈا اپنے سینے پر لگا کر گراؤنڈ میں اترتا ہے تو اس کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ میچ جیت کر ہی واپس آئے پوری قوم کی طرح وہ بھی پاکستان کے انہی گلی محلوں سے نکل کر قومی ٹیم پر آتا ہے قوم کو ریپریزنٹ کرتا ہے اور گجنہ والا سے حسن علی کا تعلق ہے ایک چھوٹے سے گھر سے انٹرنیسٹل کرکٹ تک وہ پہنچے ہیں تو اپنی صلاحیت کے وجہ سے پہنچے ہیں کچھ چیز ان کے اندر اللہ تعالی نے کوئی صلاحیت رکھی ہوئی ہے تو اس وجہ سے وہ قومی ٹیم کا حصہ بنے تھے اب اگر ان کے اوپر برا وقت آیا ہے وہ صحیح پرفارم نہیں کر پا رہے تو اس لیے وہ آپ ڈومیسٹک کھیلیں گے لیگز کھیلیں گے اپنی پرفارمنس کو اپنی بہتر کرنے کی کوشش کریں گے غلطیوں سے سیکھیں گے لیکن اگر آپ ہمارے اپنے جو قومی ہیروز ہیں ان کے ساتھ ایسے بتمیزی کریں گے ان کے اوپر جملے کسیں گے گراؤنڈز کے اندر اور ان کی عزت نفس کو مجروع کریں گے تو یہ کسی طرح بھی اچھی بات نہیں ہے اور دراصل یہ آپ کے اپنے بد اخلاقی کا اور آپ کے گھر کی تربیت کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے کہ جب آپ اس طرح کے جملے استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اس لیے اپنے گھر والوں کو اپنے والدین کو بدنام نہ کریں اس طرح کے جملے کہہ کر تنقید کریں لیکن بتمیزی نہ کریں عدب کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر کھلاڑی پر اس کی پرفارمنس پر تنقید کی جا سکتی ہے لیکن بتمیزی سے اور کسی کو اس طرح سے دلازاری کرنا یہ یقیناً جو ہے وہ بہت برا عمل ہے اور اسلام نے بھی اسے منع فرمایا ہے تو ہم امید کر سکتے کہ آئندہ ہمارے جو شائقین کرکٹ ہیں وہ اس طرح کی بہودہ عرکتیں نہیں کریں گے اپنے کرکٹرز کے لیے بہودہ جملے استعمال نہیں کریں گے احتشاء و مرحبان کو اس دعا کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کا حمیر آسر و اجازت دیجئے گا اللہ حافظ